ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے بڑے یعنی مشہور ہیں لوگوں میں انہوں نے اپنے پروگرام پر اپنے شو پر ایک سائکائٹرس کو بلایا اور بات ہو رہی ہے سیلف گریٹیفیکیشن کی یا آپ کہلو کہ سیلف پلیجر کی جو نا بات ہو رہی ہے اور حالانکہ وہ پروگرام سے پہلے ان کا ڈسکلیمر آتا ہے کہ بھئی یہ ہم نہ کوئی ریلیجس کومنٹری کر رہے ہیں نہ ہم کسی کی تظلیل کر رہے ہیں نہ کچھ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن بہرحال اس میں پروگرام میں وہ فتوہ ضرور دے رہے ہیں ایک سائکائٹرس کو بلا کے سائکائٹرس صاحب فتوہ دے رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے سیلف گریٹیفیکیشن والا یہ جو ہے یہ شریعت میں حرام نہیں ہے قرآن ہمارا ٹیکس بک ہے ہماری اسلام کی تو قرآن میں کہیں بھی میسٹیبیشن کا ذکر نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے حادیث مبارکہ میں کچھ نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ جو آیت ہے یہ جو ابھی ہم لوگوں نے تلاوت کیا اس کے بارے میں امام الشافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ یہ جو سیلف گریٹیفیکیشن والا کام ہے یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کی ریزن بی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اپنے جو حلال ریلیشنشپس ہیں اپنی ازواج کے ساتھ تعلق ہے اس کے علاوہ بالکل ٹرانسگریس نہیں کرتے اور جو ان کے علاوہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ٹرانسگریس ہیں تو امام الشافی نے تو اس کو دلیل بنایا پہلی بات دوسری بات یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نوجوانہ کو یہ کہا کہ اے نوجوانہ تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ کرے تو پہلی بات کیا کہ نوجوانہ کو یہ کہا کہ اپنی شہوت کنٹرول کرنے کے لیے تم شادی کرو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے اور پھر یہ فرمایا کہ جو نہیں کر سکتا یعنی اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرے اور فرمایا کہ جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے اچھا روزے رکھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تاکہ اس کی شہوت کنٹرول میں آ جائے یعنی اگر یہ معاملہ ہوتا کہ یہ چیز ایک حلال ہے تو پھر آپ کہتے ہیں روزے رہنگی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس ایک شریح آپ کو علاج دیا ہے آپ وہ کریں لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جو نئی شہوت کنٹرول کر سکتا وہ روزے رکھے پھر اپنے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں سبحان اللہ یہ حالت آگئی ہے کہ دین کا علم دین کی بات کرنا ٹھیک ہے آپ سیکائیٹر سے سیکائیٹر کی باتیں پوچھیں آپ دین کے فتوے لے رہے ہیں اس سے اور وہ پھر ویڈیو آپ لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ جو سیکائیٹرز موظوف تھے یہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک کا سارا لے رہے تھے ویڈیو میں کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا حالانکہ ڈاکٹر زاکر نائک اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جمہور علماء کی مجورٹی کی رائے یہی ہے کہ یہ حرام چیز ہے اور اگر یہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی رائے پیش بھی کر دیا تو یان لے کہ علماء علیڈی ڈاکٹر زاکر نائک کو اس کی اوپر تنبی کر چکے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی خدمات دین کیلئے بے شمار ہیں اور الحمدللہ ان کا کام بہت زبردست ہے وہ بہت شاندار ہے جتنا کام انہوں نے دین کی خیر کیلئے کیا ہے لوگ کو دعوت دیر کیلئے دیا لیکن اس پوائنٹ پر تمام علماء متفق تھے کہ ڈاکٹر زاکر زاکر سے گلتی ہوئی گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے اور بڑے بڑے علماء سے بھی گلتی ہو جاتی ہے تو اس لئے اس بات میں ان کو لے لیا باقی ساروں کی رائے کو اگنور کر دینا یہ آپ کی خیانت ہے کہ جہاں پہ تمام علماء کی رائے آپ کے سامنے موجود ہے اور ایک ہی آپ رائے اٹھا کے یہ کہیں کہ انہی جی وہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہہ دی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی سی کے ایک دوکومنٹری تھی جہاں پہ ایک شخص تھا جو کہ پونڈ ایڈکٹ تھا اور وہ اس کی ایڈکشن کی وجہ سے اس کی فیملی چلی گی اس کی منٹل ہیلتھ کو جو نہ افیکٹ ہوا اس کی فیزیکل ہیلتھ کو افیکٹ ہوا وہ جوب سے نکال دیا گیا اس کو ہزاروں قسم کے پرابلمز ہوئے اور پھر وہ اینڈ میں جا کی جب اس کو تھوڑی ایج میں بڑا ہوا اس کو ریلائز ہو رہا ہے تقریباً وہ تیس سال کا ہو چکا تھا اب اس کو ریلائز ہو رہا ہے کہ مجھ سے کتنا بڑا بلندر ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ٹوٹے کانچ پر بھی لیٹ کر جانا پڑے ایک میل تک کہ میں ایک بٹن دوبار دوں جس سے پورے دنیا کے سرورز پر یہ ڈیٹا اڑ جائے تو میں یہ کر دوں گا یعنی ظاہر ہی بات ہے اس پروسٹر میں مر جائے گا وہ ایک میل تک ٹوٹے کانچ پر چل کے کانچ جانا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں اس عذیت سے مرنا پسند کروں گا بجائے کہ یہ جو پونٹ کانٹنٹ آپ کے ہاں عام رہے اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کئی کاؤنسلنگ کیسز آتے رہتے ہیں ہر وقت ڈیفرنٹ لوگوں سے ڈیل کرتا رہتا ہوں یہ کیسز بہت کامن ہیں ایک پٹیکلور کیس میرے پاس آئے اسلامباز کا ایک کیس ہے جہاں پہ خاتون تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا حزبن میرے میں بالکل انٹسٹڈ نہیں ہے بالکل بھی انٹسٹڈ نہیں ہے اور کیوں انٹسٹڈ نہیں ہے کہ اس کی اڈکشن جو ہے نا وہ پونٹ اڈکشن ہے اور وہ اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہے کہ اس کو میرے اندر زیرو پرسنٹ اٹریکشن ہے کیونکہ اس پورے معاملے کا اثر یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کرتے ہو بڑے ہلکے کانٹنٹ کے ساتھ پھر آپ بڑھتے جاتے ہو بڑھتے جاتے ہو بڑھتے جاتے ہو اتنا زیادہ آپ ٹرانسگریس کر جاتے ہو اتنا زیادہ آپ ڈیوییشن پہ چلے جاتے ہو کہ جو ایمیجز اور چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوتی ہیں اب آپ کے لیے جو نارمل حلال ریلیشنشپ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کے لیے آپ اس حد کی ایکسٹرائیگنز پہ جا چکے ہو اس حد کی یعنی ایکسٹرائیگنز پہ جا چکے ہو کہ پھر آپ کے لیے یہ عام ریلیشنشپ بلکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے وہ شروع میں جو ہلکا نشہ کر رہا ہوتا ہے پھر آفٹر وائل اس کو بڑا نشہ چاہیے ہوتا ہے پھر اور بڑا پھر اور بڑا چھوٹے سے فرق نہیں پڑتا اس کو پھر تو بلکل بھی جو لوگ اس ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں جن کو یہ لط لگ جاتی ہے اس کا پھر کوئی اختتام نہیں ہے پھر آپ کے جو نارمل ریلیشنشپ تھا وہ بھی برباد ہو گئے